اسلام علیکم یہ آلٹو وی ایکس آر دو ہزار چھے ہے جس میں ہم ہائیڈروجن کے ٹپی انسٹرال کر چکے ہیں یہ ایچ 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 او کا پائپ آ رہا ہے فلٹر سے ہم نے اس کو ڈال دیا ہے ٹھیک ہے گیس جو وہ فلٹر سے انجن میں جائے گی اور انجن میں جانے کے بعد ہائیڈروجن اوکسیجن فیول کو برن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جس سے فیول جو ہے وہ اور ایفیشنٹلی جننے لگ جاتا ہے تو تین سے لے کر پانچ کلومیٹر تک ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ہمیں سیونگ ملتی ہے ٹھیک ہے جی کٹ ہماری ڈگگی میں رکھی جاتی ہے یہ اس کے بابلز بن رہے ہیں یہ ایچ ایچ او گیس کے بابل ہے کاربوریٹر گاڑی ہے یہ اس میں تھوڑی طرح ہم نے چلایا ہے تو جب انجن تھنڈا تھا تو اس میں سے کاربن آیا تھا اس طرح سے یہ سیلنسر ابھی کالا ہے کچھ عرصے میں کاربن بھی ساف ہوگا انجن کی پرفومنس کاربن ساف ہونے سے بڑھ جائے گی اور ساتھ میں ایچ اے چو جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرے گا تو اس طرح انجن بھی ساف رہے گا انجن آئل پہ بھی اچھا افک پڑے گا تو دبل تک چلتا ہے اور یہ سارے بینفیٹ حاصل ہوں گے اس ایک ہائیڈوجن کٹ سے اس میں ڈسٹل وارٹر ڈالا ہے صرف یہ رہی پانی کی بطل چھے لیٹر کی اور یہ جو ہے وہ دو ڈھائی سو ایمل ایک مرتبہ میں پانی ڈلتا ہے تین سو ساڑھے تین سو چار سو کلومیٹر چلانے کے بعد بہت زیادہ جلدی پانی نہیں ڈلتا اور اگنا ہی بہت زیادہ ڈلتا ہے فیول کی سیٹنگ جو ہے وہ اس کی کاربیٹر سے ہو جاتی ہے تو الگ سے الیکٹرونکس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سادہ سے اس کی انسٹللیشن ہے اور ایک بار اس کا یہ خرچہ کریں اس کے بعد آپ نے پانی ڈالیں اور اپنے انجن کو بچائیں اور سیونگ بھی حاصل کریں ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ہماری انسٹللیشن اس گاڑی کی آلٹو وی ایک سار موسیقی